جی اسلام علیکم آئیس نیڈور کے سلامین کیسے ہیں آپ آچھا آئیس نیڈور کے حوالے سے آج میں پانچ اپ ڈیٹس جو ہیں گوڈ اپ ڈیٹس آپ کو دینے والوں تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے نالج کسی چیز کا لینے کے لیے گین کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا ٹائم دینا ہوگا ٹھیک ہے آئیس نیڈور کو اگر آپ نے جوائن کیا ہوا ہے تو یہ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے ٹھیک ہے پانچ چیزیں بتاؤں گا وہ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی جو ہے ڈسکیشن کروں گا سب سے پہلے میں اس کی کی ویسی کے حوالے سے بات کروں گا نمبر ٹو پہ لیسٹنگ کی بات کروں گا نمبر تھری پہ سٹیکنگ کی بات کروں گا نمبر فور پہ پر پرائس کی بات کروں گا پرائس پریڈکشن اور نمبر فائیو پہ اس کے اوپر جب پانچ لوگوں کی ٹیم بنانی ہے تو آپ کی کی ویسی ہوگی اس کے اوپر بات کروں گا اور ایکسپلین کروں گا آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھ رہے ہیں اس اپڈیٹ کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے کوئی کوئیری ہے تو آپ میرے ساتھ جو ہے ویڈس ایپ پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ویڈس ایپ کے اوپر میرا ایڈمن کا نمبر ہوگا تو آپ آکے میرے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکریپشن کے اندر مل جائے گا سو ویسے ہم نے اوپن کی ہوئی ہے اگر اس طرح کا آپ کو یہ ڈیش بورڈ دے رہی ہو جیسے یہ دیکھیں ابھی اس طرح کا بنا ہوا ہے اورنج کلر کا یہاں پہ لوگو بنا ہوا ہے یا تو بلو ہوتا ہے یا گرین ہوتا ہے جب اس طرح کا بنا ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پہ تین چار سیکنڈ پریس کرنا ہوتا ہے ہماری دوبارہ پھر مائننگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے دیکھیں میں نے تھوڑا پریس کیا ہماری مائننگ شروع سے سٹارٹ ہوگی زیرو سے اچھا ابھی یہاں پہ میں آپ کو سب سے پہلے بات کروں گا اس کی کی وائی سی کی کی وائی سی سے پہلے اگر آپ نے چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل کے ایکن کو بھی آل پر کلک کر دیں تک کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک کی ویلی پہنچتی رہے سو گیت یہاں پہ اس کی کی وائی سی جو ہے اسی ویک کے اندر آج سنڈے ہے انشاءاللہ فرائیڈے تک فرائیڈے اور سنڈے کے بیچ میں اس کی کی وائی سی جو ہے بہت جلد سٹارٹ ہو جائے گی کی وائی سی کا ویٹ کریں سٹیپ ون کی کی وائی سی ہوگی اگر سٹیپ ون میں آپ سے کوئی مسنگ ہوتی ہے کوئی آپ کی وائی سی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے تو اس کا آپ کو خمیازہ ادا کرنے پڑے گا وہ یہ ہوگا کہ آئیس نیڈورک کی کوئی ٹیم کو لگے گا کہ آپ جو ہے ہر بوٹ ہیں آپ ہیومن نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا پورا جو اکاؤنٹ ہے وہ زیرو کرتے کرتے منس کرتے کرتے آپ کے ٹوکن وہ زیرو کر دیں گے تو اس چیز کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے اگر آپ نے اس میں کوئی غلطی کر دی تو جو ہے آپ کے ٹوکن منس ہو جائیں گے ایستہ ایستہ آپ کا ویلڈ پورا زیرو ہو جائے گا امید ہے کی وائی سی کی آپ کو بات سمجھ آگی ہوگی اب اس کی بات کرتے ہیں اس کی لسٹنگ کی سو گائز اس کی لسٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی اکتوبر کو ٹھیک ہے یہ اکتوبر دوہ در تیسے اکتوبر دوہ در چوبیس کے اندر اس کی لسٹنگ ہے اور لسٹنگ لسٹنگ سے پہلے اس کے ٹوکن جو ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اس کی سیلنگ جو ہے وہ مارچ اپریل سے سٹارٹ ہو جائے گی دوہ در چوبیس کے ہو سکتا ہے فیبریری سے ہو جائے مارچ سے ہو اپریل سے ہو اس کی سیلنگ ویسے ہوگی جیسے پائی ٹوکن کی ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ میرا ویٹس اپ گروپ جو ہے لازمی جوائن کریں یہ آپ کو میرا ویٹس اپ گروپ ملے گا جس کے اندر میں ساری اپڈیرز جو ہے وہ یہاں پہ شیئر کرتا رہتا ہوں تو آپ جو ہے اس گروپ کو لازمی جوائن کریں اس میں میں پائی نیٹورک کی ڈیلز بھی کرتا ہوں ہر قسم کی بھی لاب کی جو بھی بطلب کرپٹو ہیں ان کی ڈیلز یہاں پہ کرتا رہتا ہوں انشاءاللہ آئیس نیٹورک کی ڈیل بھی اسی گروپ کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گی آپ یہ گروپ لازمی جوائن کر لیں اور کوئی بھی موصلہ آتا ہے تو آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں پرسنل مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ میرا آپ نے ٹائم ویسٹ کر دیا نہیں آپ میری کمیونٹی ہیں آپ میری ٹیم کا حصہ ہیں تو میں آپ کو ہر چیز جو اے ٹو زی گائیڈ کروں گا جو آپ کو نہیں پتا ہوگا لسٹنگ کا بھی آپ کو پتا چل گیا اب یہاں پہ بات ہوگی سٹیکنگ کی تو سٹیکنگ آپ نے کیا کرنی ہے سٹیکنگ کے لیے آپ نے کیسے کرنی ہے آپ اس بٹن کے اوپر کلک کریں یہ میں نے کلک کر دیا اب جو ہے آپ نے کہاں پہ کلک کرنا ہے اب آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے کتنی کرنی ہے اپنی بھی دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ون یئر اور ایلوکیشن جو ہے ہماری وہ پچاس پرسنٹ ہے یہ دیکھیں ون یئر اور ایلوکیشن جو ہے یہ پچاس پرسنٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ لسٹ ہو تو پچاس پرسنٹ ٹوکن ہمارے ویلٹ میں آ جائیں اور پچاس پرسنٹ ٹوکن جو ہیں وہ ہمیں ایک سال کے اندر ٹیم جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے کر کے پروائیڈ کریں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور پری سٹیک نو کے اوپر کلک کر دینا ہے اگر آپ نے یہاں پہ پانچ سال کی دو سال کی چار سال کی جو بھی کی ہوئی ہے وہ بھی ویڈ کریں گروپ کے اندر میں اپڈیٹ کر دوں گا میسج کر دوں گا کہ جو ہے آئس نیٹورک جو آپ پری سٹیکنگ آپ نے کی ہوئی ہے وہ اب آپ چینج کر سکتے ہیں یہ کمیونٹی نے یہ ایک سلوشن نکال دیا کہ اگر کسی نے پانچ سال کی لگائی ہے تو وہ کم کر سکتا ہے اگر وہ کم کرے گا تو وہ فارمولہ لگے گا جب سے اس نے لگائے تھے اس کے ٹوکن اگر زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر وہ سارا فارمولہ پیچھے جو کام کرے گا وہ صرف ایک سال کی مائنے کا کرے گا ٹوکن وہاں سے کم ہو جائیں گے آپ کے یہ بھی آپ کو سٹیکنگ والا بھی کام سمجھ آ گیا اب اس کی پرائس کی جو پرڈکشن ہے اس کی پرڈکشن کیونکہ ابھی اس کی پرائس کی پرڈکشن کی اگر بات کریں تو وہ ہوگی 0.2 نمبر 0 3 نمبر 0 یہاں پہ دیکھیں سامتنگ جو ہے اس کے سینٹ آئے گی پرائس اگر اتنی بھی آتی ہے تو یہاں پہ ہر بندے کے ٹوکن جو ہے آئس کے اوپر جتنے ہیں وہ ان کو پاتا ہے یہ دیکھیں میرے تین لاکھ ہو گئے ہیں تو یہاں پہ ایک سال کی میں نے کی ہوئے اگر میں پانچ سال کرتا تو یہاں پہ میری جو ارننگ ہوتی وہ آپ کو تقریباً ایک ملین سے زیادہ نظر آتی ٹھیک ہے ایک ملین سے زیادہ نظر آتی تو یہ ہماری جو ارننگ وہ سلو ہے ابھی دو سو چار ٹوکن ایک گھنٹے کے اندر مجھے ملتے ہیں تو جتنی بھی اس کی پرائس آئے گی ہمیں وہ پرافٹ اچھا خاصا دیکھے جائے گی اس کے علاوہ یہاں پہ بات آتی ہے کہ آپ نے پانچ لوگوں کی اس کے اوپر جو ہے ٹیم بنانی ہے اگر آپ یہاں پہ پانچ لوگوں کی ٹیم بناتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں ان کے فائدے یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو کی وائسی ملے گی تاکہ آپ کی وائسی کر سکیں اور سب سے پہلے آپ کے ٹوکن آپ کے ویلٹ میں ٹرانسفر ہوں گے اگر آپ پانچ لوگوں کی ٹیم نہیں بنا سکتے پانچ لوگوں کی اگر ٹیم بنائیں گے تو وہ ایکٹیو ہونی چاہیے اگر آپ نہیں بنا سکتے تو اس کا ایک جو ہے لا صاحب کو یہ ہوگا ایک تو آپ کی کی وائسی لیٹ ہوگی اور دوسرا آپ کے جو ٹوکن ہے وہ آپ کو زیادہ اس میں ٹائم لگے گا کہ کچھ دیر کے بعد کچھ مہینے بھی لگ سکتے ہیں پھر آپ کے ویلٹ کے اندر آپ کے ٹوکن آئیں گے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جیسے پائی نیٹور کی کی وائسی پینڈنگ میں چلی گی ہے تو اس لیے یہ چیک کریں اپنا فیز ون سٹارٹ کر کے تو آپ کی کی وائسی پہلے ہوگی اور آپ کے ٹوکن بھی تو پہلے آئیں گے تو کی وائسی کے حوالے سے یہی اپ ڈیٹ تھی اگر کی وائسی آپ کی جلدی پاس ہوگی تو ٹوکن جلدی آئیں گے اگر کی وائسی لیٹ پاس ہوگی تو آپ کے سافت درے ٹوکن بھی تو لیٹ آئیں گے آپ کے وائلٹ میں پانچ لوگوں کی اگر ٹیم آپ کی نہیں ہوگی تو آپ کے ٹوکن بھی تو لیٹ آئیں گے آپ کے وائلٹ میں امید ہے آپ کو باتیں میری سمجھ آگی ہوں گی آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کیا سیمپل میں نے مدے کے اوپر بات کی ہے تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ بھی نہ ہو اور آپ کو چیزیں بھی سمجھ آجیں کوئی اور کوئیسٹن ہو تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں میرے ساتھ آپ آکے پرسنل پر کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں سو تھنکس رو واشنگ